نمسکار میں پی ایم ڈین اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیا اس وقت کی ایک اور نئی ویڈیو جو کی آئیو سنگھ تھاکوری کی ویڈیو ہے اور کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ اس ویڈیو میں علیجہ جیمالی اور ان کی بہن بھی نظر آتی ہیں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ سادھی تک بات پہنچ چکی ہے ان دونوں کی اور پرپوز کرنے کا طریقہ ہے جو اس ویڈیو میں وہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو رہے ہیں اب یہاں پہ جو آئیو سنگھ تھاکوری ہے انہوں نے کس طرح سے پرپوز کر آ اس کے بعد ان کی بہن نے انہیں کیا کہا وہ بھی سننے لائک تھا یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملز کے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئیو سنگھ تھاکوری کا پہلا گانا آنے کے بعد سے ہی یہ فرینڈشپ شروع ہوئی علیجاد جمالی کے ساتھ انہوں نے پہلے ہی گانے پر ان کے رییکشن ویڈیو بنایا اور اس کے بعد لائیو بھی کرا یہاں پہ آئیو سنگھ تھاکوری کے ساتھ اور یہ چیز کہیں کہیں کافی زیادہ وائرل بھی ہوئی اس کے بعد ان کا دوسرا گانا آیا اور اس کے بعد یہاں پہ کئی چینل کریئٹ ہو گئے جن کے اوپر وہ روزانہ لائیو آنے لگے اس لائیو کے دوران یہاں پہ ایک واقعہ بولا گیا جو کہ آز کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو کے اندر جو آئیو سنگھ تھاکوری ہیں وہ بلائنڈ یعنی کہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر پرپوس کرتے ہیں علیجاد جمالی کو وہ کہتے ہیں کہ I love you اور will you marry me یعنی کہ تم کیا مجھ سے سادھی کرنا چاہتی ہو یعنی کہ سادھی تک بات تو پہنچ چکی ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ لاؤں گا تمہیں اور اس کے بعد ایک سال پورا رہنا پڑے گا اس کے بعد ہی تمہارے ماتا پتا سے ملواؤں گا لیکن اس کا کٹاکس دیتے ہوئے یا پھر ہم کہیں کہ فن کرتے ہوئے اس کی بہن نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کریں گے سادھی ہم سادھی کریں گے تو تمہیں لے کر آئیں گے یعنی کہ ودائی تمہاری ہوگی ہماری بہن کی نہیں ہوگی تمہیں دبائی آنا پڑے گا دوستو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمہیں ملائیں گے ایک سال میں دو بار باقی تم یہاں پہ جو پورا سال ہے وہ ہمارے ساتھی رہو گے اس کے اوپر جو جواب آیا آیوز سنگھ تھاکری کا انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کا اوپوزٹ ہونے والا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بیچ ڈیبیٹ جو شروع ہوئی وہ اس بات کو لے کر تھی کہ آیوز سنگھ تھاکری چاہتے ہیں کہ وہ ایلیجا جمالی کو سادھی کر کر اپنے گھر میں لائیں جبکہ جو ایلیجا جمالی کی بہن ہیں وہ چاہتی ہیں کہ سادھی کر کر کہنے کہیں آیوز سنگھ تھاکری گھر جمائی بن کر آئیں اور یہ چیز کہنے کہیں بہت زیادہ پسند آ رہی ہے فینس کو اب آگے ہونے والے ٹائم میں کیا ہوگا کیا آیوز سنگھ تھاکری یہاں پہ سادھی کرنے کے بعد وہاں پہ چلے جائیں گے یا پھر جو ایلیجا جمالی ہے وہ یہاں پہ آئے گی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن جس ٹائپ سے یہاں پہ بات کر رہے تھے ان کی بہنوں ان کا سیدھا موٹو یہ تھا کہ وہ کسی بھی حال میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جس میں کہ ان کی بہن انہیں چھوڑ کرنے پال جائے دوستو اس بارے میں اب سب سے بڑی مین پوئنٹ یہ بھی رہ جاتا ہے کہ آیوز سنگھ تھاکری جس طرح سے فیس رییکشن کر رہے تھے ان کا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس چیز میں بھی ہاں کریں گے اور وہ کہیں کہیں لاؤ کرتے ہیں لیکن دوستو ان دونوں کا پیار دیکھ کر ان دونوں کی یہ جو ویڈیو کے اندر جس طرح کے رییکشن دیکھے گئے جتنی بھی ویڈیو اس سے پہلے دیکھی گئے یہ ساری کی ساری ویڈیو ایک چیز کو جرور جاہید کر دی ہے کہ آنے والے ٹائم میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ جس طرح سے علیجہ جمالی رییکٹ کرتی ہے یہاں پہ ہر ایک چیز پر ٹیک کیر کرنا اور اسی طرح سے جو آیوز سنگھ تھاکری ہے وہ بھی کیر کرنا یہاں پہ علیجہ جمالی کی وہ سیدھا یہاں پہ پرزینٹ کرتا ہے کہ یہ دونوں یہاں پہ اولو کے اندر آ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ سادی کی باتیں بھی کوئی مزاق نہیں کر رہے ہیں یہ ایک واسطہ میں آنے والے ٹائم کی سوچ نہ دے رہے ہیں اگر بات کریں دوستو دونوں کی اس طرح کی بڑھتی نزدیکیوں پر فینس کی تو فینس بھی ان دونوں کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں چاہے وہ یہاں پہ علیجہ جمالی کے ایکاؤنٹ کے فینس ہوں چاہے وہ آئیو سنگھ تھاکوری کے فینس ہوں دونوں ہی اس چیز کو بہت زیادہ سیریس لے رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ان دونوں کی سادی ہو اور کہیں نہ کہیں یہ اس سادی کے بندن میں بند ہیں اور دونوں کا گانا بھی ساتھ میں آئے تو اور زیادہ مجھا آئے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک ان کی سادی ہوگی کب ان کا دونوں کا ساتھ میں سونگ آئے گا وہ دیکھنے والا مومنٹ رہے گا آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں اپنے ویچار کومینٹ سیکسن میں جرور لکھئے اور سب سے بڑا سوال یہ کہ کون جائے گا سادی کر کر کس کے گھر دوستو اس کے بارے میں اپنی ویچار لکھئے جلیے آج کے لیے تنہیں رکھتے ہیں آگے کوئی نیاب ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے آجروں کے لئے ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبالیجیے تاکہ آپ کو گراب ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملسکے